ہیلو گائز ویلکم ٹو میرے سٹریم آج کے کلاس میں ہم ایبسولوٹ ایڈریسنگ کو ڈسکس کریں گے تو جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے فارمولا اور آٹو فل کے دوران ریلیٹیو ایڈریسنگ کو ڈسکس کیا تھا فار ایجامپل ادھر میں ون اینٹر کر دیتا ہوں اور اس کو ڈریک کر کے اوپشنز کے ذریعے اس کو سیریز فل کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس ایک سیریز فل ہو جائے گی ریلیٹیو ایڈریسنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے اسی طرح اگر ہم نے فارمولا کے اوپر اپلائی کرنا ہے اپنا ریلیٹیو ایڈریسنگ تو اس کے لئے کیا کریں گے ایکول ٹو ہم نے یہ سلسلٹ کر لیا ملٹیپلائی بائی میں کر دیتا ہوں تری اس کو انٹر کر دیا اور ادھر سے اس کو پکڑ کے میں نے ڈریک کر دیا تو ہمارے پاس ریلیٹیو ایڈریسنگ کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپلیکیشن ہو گئی یہ ریلٹ آ گیا اب ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار اگزامپل ادھر میں نے ون انٹر کر دیا اب میں نے پورے کے پورے سلس ہمارے پاس جتنے بھی ہیں انٹ تک جو کہ دس لاکھ روز ہے ہمارے پاس جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو سب کے اندر میں نے سیریز فل کرنی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے سمپلی میں نے پورے کالنم کو سلٹ کر دیا اور ادھر ہمارے پاس ایک بٹن ہے فل کے نام سے اس کو میں نے کلک کر دیا اور سیریز پہ آکے یہ سارے سیٹنگز ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے کالنم لینئر اور سٹیپ ویلیو ہمارے پاس ہے ون تو اس کو میں نے اوکے کر دیا تو یہ ہمارے پاس ایک سیریز فل ہو گیا ہے جو ہمارے پاس انڈ آف شیٹ تک جائے گا اب اس کے اوپر ملٹیپلیکیشن اپلائی کر لیتے ہیں میں کیا کر دیتا ہوں کہ ایکول سائن دہ بائی میں نے جو ایف ون ہے اس کو سیلیکٹ کیا ملٹیپلائیو آئے فور کر دیتا ہوں اوکے تو یہ ہمارے پاس آ گیا اب یہ ملٹیپلیکیشن میں نے انڈ تک لے کے جانیے تو کیا ادھر سے پکڑ کے میں اس کو ڈریک کر کے انڈ تک لے کے جاؤں تو دس لاکھ سلز تک جب میں جاؤں گا اور اس کو فل کروں گا تو کتنا ٹائم لے گا اور کتنا افرٹ لے گا تو ایکسل نے ہمارا کام ایزی کر دیا ہوا ہے میں جسٹ اس کولم کو سیلیکٹ کروں گا اوکے فل کے اوپر آوں گا اور فل ڈاؤن کو سیلیکٹ کر لیں گے تو ہمارا سسٹم توڑا سا بیزی ہو جائے گا اور ہمارا پورے کا پورا کلکیلیشن کر کے ہمارے سلز میں آؤٹپوٹ لے آئے گا اب یہ کیسے پروو ہوگا کہ ہمارے پاس دس لاکھ سلز تک کمپلیٹ انٹری ہو گئی ہے تو اس کے لیے نیچے جانا پڑے گا ہمیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سکرول کر کے نیچے جائے لیکن اس سے ایزی طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم کنٹرول پریس کر کے ڈاؤن ایرو پریس کریں گے تو لاسٹ جو ہمارے پاس سل ہے اس تک ہم چلے جائیں گے جو کہ ہے دس لاکھ اٹھالیس ازار پانسو چیتر اوکے اوپر کیسے جائیں گے کنٹرول اور اب کی پریس کریں گے تو اوپر چلے جائیں گے اچھا ان دونوں کو میں سلٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب ایک اور چیز ٹرائے کرتے ہیں فار ایزامپل میں نے ادھر ایک ویلیو انٹر کر دی اوکے اور ادھر کچھ اور ویلیوز میں انٹر کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تری جو ہے ہمارے پاس یہ ان ساروں کے ساتھ ملٹپلائے ہو کے ہمارے پاس ادھر اس کا ریزلٹ آ جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ ایزی ہے ہم کیا کریں گے کہ ایکل سائن دبائیں گے جو ہمارا 3 ہے جو کہ 6 میں ہے اس کو سلٹ کریں گے ملٹپلائے بائے جو دوسرا ہمارے پاس ہے اس کو سلٹ کریں گے جو کہ i5 میں ہے اس کو انٹر کریں گے تو ہمارے پاس 2 ملٹپلائے بائے 3 کا ریزلٹ جو کہ 6 ہے وہ آ گیا اب کیا کریں گے اس کو پکڑ کے ہم ڈریک کر لیں گے تو پہلے والے میں ہمارے پاس کیا آئے گا 3 ملٹپلائے بائے 3 is equal to 9 3 ملٹیپلائی بائی 4 is equal to 12 اسی طرح جو لاست ہمارا سل ہے اس میں 3 ملٹیپلائی بائی 1 is equal to 3 آنا چاہیے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ تو ہمارے پاس کچھ الگ سا ریزلٹ آ گیا اب ایسا کیوں ہوا تو چلیے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں دیکھیں پہلا والا ریزلٹ جب ہم نے سلٹ کیا اور فرمولا بار کے اندر ہم نے کلک کر دیا تو ہمارے پاس فرمولا جو ہے وہ آیا it's 6 جو کہ ہمارے پاس 3 ہے multiply by i5 جو کہ 2 ہے وہ ہمارے پاس آ گیا that is ok وہ correct ہے ہمارے پاس دوسرے والے پہ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوا اس میں it's 6 کی بجائے ہمارے پاس i6 آیا ہوا ہے اور i5 کی بجائے ہمارے پاس j5 آیا ہوا ہے تو ہمارے پاس ہم نے 6 کو 3 کے ساتھ multiply نہیں کرنا بلکہ ہم نے 3 کو 3 سے multiply کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ادھر سے میں اس کو پکڑ کے 3 کے پاس لے کے جاؤں اور enter کروں اسی طرح اس پہ آ کے 9 کو پکڑ کے میں 3 پہ لے کے جاؤں تو اس کو enter کروں تو وہ ہمارے پاس correction ہو جائے گی اور باقی کے sales جو ہے اس میں بھی automatically correction ہو رہا ہے اب for example میں کیا کرتا ہوں کہ ادھر میں نے one enter کر دیا اور اس کو میں نے end تک fill کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں multiplication کر دینا چاہتا ہوں 3 کا تو کیا کریں گے equal to o1 multiply by جو ہمارے پاس دوسرا سل ہے جو کہ ہے p1 اس کو enter کریں گے تو ہمارے پاس یہ multiplication آگئی اب ہم نے اس کو end تک لے کے جانیے تو اس column کو ہم select کریں گے اور fill down کریں گے تو ہمارے پاس 3 multiply by 2 is equal to 6 آنا چاہیے لیکن وہ نہیں آیا ہمارے پاس ہمارے پاس 0 آیا ہے کیونکہ یہ calculation جو ہے یہ best on relative addressing ہے تو اس problem کو کس طرح solve کریں اس problem کو ہم solve کریں گے absolute addressing کے through دیکھیں ہمارے پاس اس میں ہے h6 ہم چاہتے ہیں کہ h6 جو ہے یہ والی entry ہمارے پاس change نہ ہو اوکے تو road تو ہمارے پاس change نہیں ہو رہا لیکن جو column ہے وہ ہمارے پاس change ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ column کے آگے ہم dollar sign لگائیں گے تو یہ جو sell ہے یہ ہمارے پاس fix ہو جائے گا میں اس کو enter کر دیتا ہوں اور اس کو drag کر دیتا ہوں end تک تو ہمارے پاس جو expected result ہے وہ ہمارے پاس آ گیا اچھا ادھر ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اپنے column کو fix کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا column جو ہے وہ یہی رہے row تو already ہمارا fix ہے ہی جو کہ سارے entries ہمارے six number row میں ہے لیکن column کو ہم نے fix کرنا ہے تو ہم نے column سے پہلے کیا لگایا ہم نے column سے پہلے لگایا dollar sign جو کہ ہمارے relative address کو absolute address میں change کر دی ہے اسی طرح اگر ہم اس کو change کریں اس میں ہم نے کیا fix کرنی ہے دیکھیں پہلے والے entry میں ہمارے پاس ہے o1 p1 دوسری میں کیا ہوا دوسری میں ہمارے پاس o2 اور p2 ہو گیا تو یہ entries ہمارے پاس بے شک change ہو لیکن ہمارے پاس جو p ہے اس کو ہم نے change نہیں کرنا اس کے لئے کیا کریں گے سب سے پہلے تو میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور اس کو equal to this multiply by p1 کر دیتے ہیں اوکے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس p والا column ہے اس کو میں چھوڑ کے جو ہمارے پاس row ہے اس کو fix کر دیتا ہوں اس کے آگے میں dollar sign لگا دیتا ہوں اس کو enter کر دیا میں نے اور اس کو fill کر لیتے ہیں fill down تو ہمارا computer اس پہ تھوڑا سا calculation کرے گا اور calculation کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہمارا expected result ہے وہ آ جائے گا ہمارے screen کے اوپر تو اس طریقے سے آپ absolute addressing کو use کرتے ہوئے اپنا required row یا column جو ہے اس کو fix کر سکتے ہیں تو امیرے آپ کو آج کا topic سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی question ہے یا difficulty ہے تو comment section میں یا ہمارے facebook page پر پوچھ سکتے ہیں link description box میں دیا ہوا ہے آج کے لیے اتنا ہی see you guys in next one موسیقی